پاکستان ورنگلینڈ کا چوتھا ور آخری ٹی ٹونٹی میجرات کو ساڑھے دس بجے کھیلا جائے گا جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ پوری سیریز جس طرح بارش کی نظر ہو گئی تھی اور پہلا میں جو ہوا تھا وہ پاکستانیوں کو انگلینڈ والوں نے پھینٹا لگایا تھا اور اس طرح کھیل رہے تھے جس طرح تین سو رانزوں نے بنانے پر اینڈ میں انہوں نے ریم کھا لیا پاکستانیوں پہ کہ ہم ان پہ بھی تھوڑا کیونکہ یہ ہمارے میمان ہیں انگلینڈ میں آئے ہوئے ہیں تھوڑا ہم ان پہ ریم کھا لیتے ہیں ورنہ تو وہ دو سو یا ڈائی سو مارنے تھے انہوں نے اس کے بعد انہیں موقع ہی نہیں ملا بارش روز ہو جاتی تھی پھر پاکستانی بچ جاتے تھے پاکستانی بالر تھوڑی سی ابھی عزت میں ہے کہ میچ ہی نہیں ہو رہا جی چلو ہم پھر بھی چھکے چھوکے اور ہم اپنی دولائی سے بچے ہوئے آج اس طرح رات کو پھر میچ ہے ویدر کنڈیشن دیکھی جائیں آج بلکل فیر ویدر تھا اور آول گراؤنڈ میں یہ میچ ہے آج پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنی عزت اپنے آت میں خود رکھیں اور اتنی دولائی نہ کروائیں اتنی بینڈ نہ بجوائیں ان سے کہ آپ اتنے زیادہ رنز کھا لیں کہ آپ بنانا تو مشکل تو آپ وہاں سوچنا بھی آپ کے لئے مشکل ہو جائے یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے بالرز کو بلکل ریڈی رکھیں ان کو بلکل فوکس میں رکھیں اور جہاں پہ پچ کروانی ہے بال جہاں پہ پھینکنی ہے اور جس طرح کی پیس بال پھینکنی ہے اکثر پاکستانیوں کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے سلو ڈیلیوریز پھینکتے ہیں اور آگے سے وہ رکھ رکھ کے چھکے مارتے ہیں کیونکہ اپنی ہوم گراؤنڈ ہے ان کا ہوم کنڈیشنز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر بال کو کس طرح کھیلنا ہے سلو بال کو کس طرح کھیلنا ہے پھر محمد عمر جس طرح آکے سلو بال پھینکتے ہیں بلکل وہ میڈل میں بیٹھ کے نیچے پھینکتے ہیں اور آگے سے وہ چھکے ایسے لگاتے ہیں یہ سیریز پاکستان اور انگلینڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے کیونکہ ہماری بلکل بھی تیاری نہیں ہے جس طرح نیزی لینڈ کی سی ٹیم نے بھی پھینٹا لگا دیا تھا آئر لینڈ بھی ہمارے اوپر چڑ گئے تھے انگلینڈ بھی لینڈ میں پہلے میج میں ایسا پھینٹا لگایا ہے کہ ابھی ہمیں بلکل سمجھ آگئی تھی بلکل ایکسپوز ہو گئے تھے ہماری کے ہماری ورلڈ کپ سے ایند موقع سے پہلے ہماری طریقہ تیاری کیسی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری بلکل کک بھی تیاری نہیں ہے فل سکارڈ ہم نے ایسا بنائے ہوئے کہ اس کو کوئی ارائی نہیں سکتا پر جب یہ کسی زمبابوے یا کسی آئر لینڈ کے ساتھ کھیلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پانی میں ہی نہیں ہیں ہمارا کوئی او ہی نہیں سکتا زمبابوے والے بھی ارائی سکتے ہیں نیتر لینڈ والے بھی ارائی سکتے ہیں اس کے بعد آئر لینڈ والے بھی اوپر چڑ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا جس طرح بوائز تو بہت ہیوی قسم کے امنے رکھے ہوئے ہیں جس طرح محمد عمر چار سال کے بعد ٹیم میں واپسی آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مہد وسیع میں اور بھی سارے جو پلئیز ہیں افتخار احمد شہدابان اور سارے ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے پر ان کا بھی ہاتھ نہیں کھول رہا فخر زمان جو چھکیں مارتا ہے تو ایسے لگتا ہے جب اس کا دن ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں چھوڑتا یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانیوں کو فل فوکس میں رہنا ہے فل کانفیڈنس کے ساتھ جاننا ہے یہ سمجھ کے جاننا ہے ہم نے آج ان کو روکنا نہیں ہے بلکہ ان کو اورانا ہے اگر یہ ہم سوچ لے کے جائیں گے تاب انگلینڈ کے سامنے کچھ کر سکتے ہیں ورنہ تو ان کو حلانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے